ہیلو فینڈز ویڈکم بیک تو دیس چینل دوستو اس ویڈیو میں تاٹا موٹرز کے لیے ہم لو بادشت کریں گے بٹی سٹارٹنگ کریں دوستو ان سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیمٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرائب باکس میں ایک لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو تاڈا موٹرز لیمیٹر لازٹ ٹریڈنگ سیشن میں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو اس کے اندر کوئی ہمیں بہت زیادہ تیجی بھی نہیں دیکھنے کو ملی اور بہت زیادہ گراوٹ بھی نہیں تھی لیکن آج کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے دیکھیں کل 486.45 کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 489.70 کا ہائی اور 469.80 کا لو 3 کروار 43,15,690 ٹوٹر وولیم جنریٹ ہوا اور 485.70 کے اوپر بند بھی ہو گیا تقریبا 0.41% کی تیجی کے ساتھ مارکٹ گاب ہے اس کمپنی کی 1,61,267 کروڑ روپے آئیے ایک چونکانے والی بات ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں دوستو ٹاڈا موٹرس لیمیٹڈ کو کوارڈر ٹو کے اندر بہت بھاری نقصان ہوا ہے بہت بھاری لوس ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ سے بولوں گا کہ آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پینک مت کریں اس چیز کو لے کر کے کیونکہ یہ صرف لوس دیکھ کر کے اس بات کو بتا دینا کہ اس کے اندر اگر آپ پوزیشن میں بنے ہیں تو آپ ایکزید کر لیجئے تو مجھے لگتا ہے بہت بڑی گلتی ہوگی دیکھیں یہاں پہ میں ایسا اس لئے بولنا ہوں کیونکہ کمپنی کے اندر لوس جروج ہوا ہے لیکن کچھ اور پیرامیٹرز ہیں جو اس کے اندر سٹرانگ مومنٹم بنائے ہونے کی دشا کو رپریزنٹ کرتے ہیں کونسولیڈیٹڈ لوس یہاں پہ کونسولیڈیٹڈ منس کمپنی کے جتنے بھی سائیڈ آرمز ہیں جو کام کرتی ہیں اس کمپنی کے لیے ان سب ہی سے آنے والا جو ٹوٹل پروفیٹ ہے ان سب ہی کو ملا کر کے دیکھا جاتا ہے تو یہاں پہ ٹوٹل پروفیٹ مائنس 4,442 یعنی لوس ہے ان کو کورٹر روٹو کے اندر 4,442 کرو روپائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسٹریٹ کا ایسٹیمیشن تھا یعنی جو بڑے بڑے دگج اپنے آپ لوگوں کو ماندے ہیں ان لوگوں کا جو انمان تھا 3,451.9 کروڑ کا نیٹ لوس ہوگا لیکن اس بار 4,441.6 کروڑ کا اس سے نہیں زیادہ لوس ہوا last financial year کے same quarter میں یعنی September 2020 کے اندر کمپنی کو 314.5 کروڑ کا نیٹ لوس ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں 315 کروڑ کا لوس اور اس بار 4,441.6 کروڑ کا huge huge لوس لیکن اس کے باوجود بھی panic نہیں کرنا ہے last quarter 1 کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں بھی 4,000 something کروڑ روپے کا لوس ہوا تھا کوئی بہت زیادہ اس سے یہ جو data آیا اس سے بہت زیادہ difference نہیں تھا اس کا total revenue اگر آپ دیکھیں کمپنی کے اندر تو یہ آپ کو چوکا سکتا ہے consolidated basis پہ کمپنی کو 14.7 یعنی تقریبا 15% کی growth کے ساتھ total revenue جو car گاڑیاں بیچتے ہیں اس سے جو generate ہوتا ہے اس کے اندر growth دیکھنے کو ملی ہے total revenue کا جو data 61,378.8 کروڑ روپے جو کی year one year basis پہ دیکھیں گے تو 14.7 پرسنٹ یعنی لگ بھگ 15% سے grow کیا ہے جو کی street کا estimation تھا اس سے sharply above ہے sharply above کا مطلب بہت زیادہ ہے operational basis پہ اگر آپ دیکھیں تو کمپنی کی جو performance ہے بہت زیادہ بری طریقے سے پروہاویت رہی ہے consolidated basis پہ 210 basis point سے shrink ہو گئی ہے اس کے پیچھے کارڈ بتایا جا رہا ہے کہ جو input cost ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے input cost کا یہاں کیا مطلب ہے کوئی بھی چیز بنائے جاتی ہے تو اس میں جو input cost کا مطلب کی جو اس کو بننے کے لئے سامان لگتا ہے for example car اگر کوئی company بناتی ہے تو car کو بنانے کے لئے بہت سارے چیز ہوتی ہیں جس سے اس میں لگنے والا جو glass ہوتا ہے اس کے اندر جو میٹل ہوتا ہے سٹیل ہوتا ہے جو بھی commodity prices ہیں ان سب ہی کے اندر بہت تیجی سے price hike ہوئی ہے جس کی وجہ سے input cost ہے وہ بہت جیادہ مہنگی پڑ گئی اور جب company اپنے profit کو gain کرنے کے لئے اگر اپنی car کی value کو رائک نہیں کرے گا بڑھائے گا نہیں تو margin جو ان کو پہلے ملتا تھا وہ اتنا نہیں ملے گا بنکہ ان کو shrink ہو جائے گا چھوٹے سا example سے سمجھتے آپ کوئی bag خریدنے جاتے market پرائز بڑھا دیا پھر آپ اس کو بیچتے ہیں پہلے آپ 800 کا خرید کر کے 1000 میں بیچتے تھے تو 200 کا margin ملتا تھا اب آپ اسی bag کو 1000 میں بیچیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا تو یہاں پہ چلاکی یہی ہے کہ 1000 کا بیگ خریدا آپ بھی 1200 1300 میں بیچو تاکہ آپ کا margin maintain رہے لیکن یہاں پہ company نے ایسا نہیں کیا company نے اپنے angle سے اپنے side سے hike نہیں کیا بلکہ جو input cost بڑی ہے اس کے اندر shrink ہوتا ہوا دکھائی دیا I hope you got it دوستو company کے طرح بتا جا رہا ہے second half کے starting سے performance تھوڑی بہت better improve ہو سکتی ہے دی 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 کیونکہ restrictions کم ہوئے ہیں ease ہوتے جا رہے ہیں pandemic situation جو ہے دی 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 improve ہو رہی ہے right تو دوستو یہ باتیں جو ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے اور یہ جو performance ہے دیکھیں اتنی زیادہ chip shortage آپ یعنی کووید 19 کے وجہ سے جو restrictions لگائے گئے جو pandemic ہے جو gun chips بناتی تھیں انہوں نے بنانا بند کر دیا تو اس کی supply کم ہو گئی جس کی وجہ سے delivery cars کی نئی اپار یہ production بہت ہی جی delay process میں چل لائے تو اس کی وجہ سے بہت برا ان کو پروباب دیکھنے اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ situation دھیرے دھیرے better ہو رہی ہے دھیرے دھیرے اچھی ہوگی پھر بھی company نے sales momentum کو بنائے رکھنے کے لیے پوری کوشش کری ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چوکانے والی بات ہے جہاں chip shortage جہاں input cost اتنا high ہے اس کے بوجود بھی company اپنے sales momentum کو بڑھا کے رکھنے کے لیے ہر segment کے اندر commercial vehicle کے ہر segment کے اندر کوشش کری ہے this is very very big thing decade high sales passenger record کیا ہے کوئی مجاک کی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے تو دوستو آئی hope کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہو گا کی loss revenue کے اندر اچھی خاصی growth دکھائی دی اس کے بہوجود بھی loss کیوں ہوا i hope آپ کو یہ answer مل گیا ہو گا ایک لائن میں بتانا چاہوں تو loss اس لئے ہوا ہے کیونکہ company جو اندر input cost بہت زیادہ بڑی ہے اور company کی performance ہے مارکیدار خبر اور آپ سے یہ request رہی گی کہ آپ اس چیز کو لے کر پینک مت کر یہ تھوڑے بہت مارکیٹ میں گراؤٹ بھی ہوتی ہے تب بھی آپ اس کو موقع کی طرح دیکھ کر کیس میں position لینے کی کوشش کر ئے کیونکہ یہ جو گراؤٹ آئی کی یہ ایک نوٹیس کریے چلی اپنا خیار لکھئے میں آپ سے کچھ ہر ڈس کس کر دو نیکس ٹائم ٹیک کیا